حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بغداد میں ایک دفعہ قہد پڑا تو کچھ لوگ خانقاؤں میں آیا کرتے تھے بزرگوں کو بتایا کرتے تھے ہمیں عشق ہو گیا ہے کسی عورت سے ناجائز تو آپ ہمارا یہ عشق ختم کریں پہلے لوگوں کو یہ بڑی فگر ہوتی تھی تو کہا اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ وہ اچھا وہ ان کا عشق اتر نہیں رہا تھا جو مشایخ ہیں علاج کر رہے ہیں بھائی یہ کر لو وہ دماغ سے بھوت اتر نہیں رہا تو اللہ کی قدرت کے بغداد میں قہد پڑ گیا فرمائیں جب قہد پڑا ہے تو وہ سارے عاشقوں کا عشق خود بہت کسی سے پوچھو بھائی وہ چاہیے تمہیں کہہ رہا وہ نہیں روٹی چاہیے بھائی مجھے مجھے کیا چاہیے مجھے شادی وادی نہیں مجھے کیا چاہیے بھلے کالی کا لوٹی مل جائے پہلے کیا بھائی اللہ کا واسطہ روٹی دے دو تو یہ روٹی پانی ایسی چیز ہے ابھی تو چونکہ سب کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو ہری ہری سوچتی ہے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں اگر اللہ آسمان سے بارشیں برسانہ چھوڑ دے یا رزق ہم سے کھینچ لے تو یہ سارے جو چیکتے ہوئے چہرے ہیں اور یہ سارے جو دماغ کے خناس ہیں یہ خود بخود نگل لیں یہ روٹی ہے پیٹ میں اترتی ہے اسی وجہ سے عشق بھی چڑھتے ہیں وہ ایک بزرگ تھے ان کا ایک مرید تھا وہ عاشق ہو گیا ان بزرگ کی باندی پہ باندی بزرگ کی ہے عاشق کون ہو رہا ہے بزرگ کا مرید ایسا عاشق ہو گیا کہ ہر وقت اس کے خیالات تو وہ بڑے انہوں نے کہا اس کا ٹیکنیکل طریقے سے علاج انہوں نے بہت سمجھایا بھائی یہ حرام عشق ہے حرام محبت ہے غلط ہے آخرت خراب ہو گیا اس نے کہا میرے دماغ پہ مسلط ہو گئی ہے آج کل تو بہت ہوتا ہے یہ شمواشک ہے نا انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ تو ان کے لیے بھی بہتری نسخہ ہے یہ تو ان بزرگ نے جب کئی طرح سے سمجھایا وہ مرید سمجھ کے نہیں دے رہا تھا تو ان بزرگ نے کیا کیا وہ حکیم بھی تھے تو باندی کو جمال گھوٹا کھلا دی ہے انہوں نے ہے تو بڑی نازیبہ مثال مگر ہے بڑی موقع کی تو جمال گھوٹا یا جو بھی دستاور چیز تھی اور اس کو جو موشن ہونا شروع ہوئے وہ کسی برطن میں جمع کرنا شروع کر دی ہے کہ اس کو پھیکنا نہیں ہے عبرت کے لیے وہ حکیم بھی تھے ان کو پتا تھا کہ جب یہ مرنے نہیں دوں گا میں علاج کر دوں گا اس کا فیلال وہ بندہ ٹھیک ہو جائے اس کی بھی جان چھوٹے گی باندی کی بھی اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو وہ برتے برتے جو بھی تھا حساب اور اس باندی کی حالت ایسی ہو گئی ہڈیاں نظر آنے لگیں اس کے چیرے کی رونک ختم وہ تو آپ دیکھو کچھ دن جب موشن ہوتے ہیں تو مریض کو دیکھنے کا بھی دل وہ سواب کے لیے تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو مگر اس کا سارا حسن ختم انہوں نے پھر اپنے اس مریض کو بلایا بولا کہ یہ باندی ہے جس سے آپ کو عشق ہے اس نے کہا نہیں نہیں نبھائی اللہ کی بنا انہوں نے کہا بتاؤ شادی کرا دوں تمہاری اس نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں کرنی اس سے شادی یار تم تو بڑے مر رہے تھے تم تو اس کے بغیر نیند نہیں آتی اس نے کہا یار یہ چڑیل نہیں چاہیئے مجھے میں ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے پھر وہ جو گند بھرا ہوا تھا وہ جو گند جو اس کے جمع کیے تھے اس مریض کو لے کر گیا بولا اس کے اندر جب تک یہ تھا تمہیں اچھی لگ رہی تھی جب یہ نکل آئے تو اصل میں یہ تھا جس پہ تم عاشق ہو رہے تھے بات آ رہی ہے سمجھ میں یہ گند تھا جس پہ تم کیا خیال ہے بھائی تو وہ لوگ مجھے لڑکے فون کرتے ہیں وہ ایکٹریس ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہے اس کی انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھتا ہوں بدنظری ہوتی ہے وہ بڑی بیوٹی فل قسم کی ادھاکارہ ہے جب تک اس کی تصویریں نے دیکھ لوں تسکین نہیں ملتا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں گوگل پہ لکھیں انیس سو اسی کی کوئی ایکٹریس اور پھر لکھیں دو ہزار انیس میں وہ کیسی لگ رہی ہے انیس سو اسی میں کیسی تھی ویسے تو جائز نہیں ہے لیکن عبرت یہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا تو دو ہزار انیس میں وہ کیسی لگ رہی ہے تو وہ ایسی لگ رہی ہوگی جیسی وہ ابھی میں نے باندی کی مثال دی نا بڑھاپے میں بھی تو سارا جوس نکل جاتا ہے نا انسان کا تو اس نے مجھے کہا یار بہت خطرناک تو میں نے کہا جس پہ تم آج عاشق ہو وہ بھی چند سالوں کے بعد ایسی ہو جائے گی بڑی دانت بھی مسنوئی چہرے کی ساری رونک ختم تو یہ پتلے ہیں اللہ نے تھوڑے سے ڈسٹیمپر لگا دیئے کوئی تھوڑا سا نیلا پیلا کر دیا تو انسان اس پہ پاگل ہوگی تر عاشق ہو رہا ہے تو شاعر نے ایسے موقع پہ کہا نا ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جس نے خود مرنا ہے بڑے ہو کے اس کی ہڈیاں خراب ہو جائیں گی جس نے خود مرنا ہے تو اس پہ اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے اپنی جسم کو گھلا رہا ہے جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے حسینوں پہ جو مر رہا ہے یہ بھی کس کی بیماری ہے میرے بھائی دل کی بیماری اور اس کا علاج اللہ نے کس میں رکھا ہے قرآن میں